آپ کے سامنے رکھوں لیکن مناسی سمجھا لیا کہ آج کے ہادات میں میاں بی بی کے رشتوں میں جو دراری جو اختلافات تھیں اس جس خسامنے رکھوں بہت امید ہے کہ فائدہ ہو جائے ان لوگوں کے لیے جن کی شادی ہو چکی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ان بڑے لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنے بیٹوں کی اپنی بیٹیوں کی یا اپنے نوازوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اتنا اہم موضوع ہے اور وقت کی ضرورت ہے آج بہت سے ہاتھ اختلافات ہزبڑ وائف کے درمیاں کتنے ایسے مسئلہ ہی ہر ہفتے جماعت میں مسئلہ آتے گی کبھی شوہرے کی شکایت ہے کبھی بیوی کی شکایت ہے کبھی ساز کی شکایت ہے تو کبھی بہو کی شکایت ہے لیکن ان سب کے ذمہ دار کون ہیں یہ اختلافات آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیس پچی سنٹ کے مختصر انداز میں پیش کرنے کوشش کروں کا امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی راب کو بھی کئی باتوں پر کسی باتوں پر عمل کی توزید حتا فرمائے گا اللہ رب العالمین ترشاد ہے وہ من آیاتی ان خلق لکم من اندوسی مزواجہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بھی ہے اس اللہ نے تمہاری ہی جن سے تمہارے جو رب ادھر لی تسکون کے نیمان تاکہ تم اس سے سکونہ ستھو و جاہلا بینکم تودتا و رحمہ مصلہ نے تمہارے درمیان بحبت اور ملو فرمیدا کی انہا فی دالہ لآلات دقوں میں تفکرود بیش اس میں غور فکر تنیوادوں میں نشانی آئیں دائیوں یا رب العالمین یہ امیابیوی کرشتہ اس دنیا کا بہتا رشتہ ہے مادو کرشتہ نہیں بھائے بہتوں کرشتہ نہیں سب سے پہلا رشتہ زمین کا یہ husband and wife پرشتہ ہے آدم اور حبا علیہ السلام مجھکر میں اس دنیا میں یہ رشتہ پارے کیا گیا اس کے بعد نصل جلی ہے اس رشتے کی مثال ایک جن کی طرح ہے اسی جن سے شاہیں نکلتی ہی پھر پیدا ہوتے ہیں اگر جن مصبوط ہے تو پھر میں اچھے ہوں گے اگر جن غراب ہو جائے تو اس کے شاہیں بھی خراب ہوں گے اور پھر بھی خراب ہوں گے اسی طرح سے میاں بیوی کا رشتہ اگر صالح اور مصبوط رشتہ ہے تو ان سے آنے والے نسل بھی اچھی ہوگی نید ہوگی دیتا ہوگی اگر میاں بیوی کا رشتہ مصبوط نہیں دیتا نہیں گنے گار ہے تو یاد رکھو کہ ان کی نسلیں بھی اسی نحج پر ہوگی ان کی بھی حادت ویسی ہوگی تو اسی لئے ضروری ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ مصبوط رشتہ ہو اٹھوٹ رشتہ ہو کیونکہ یہ مہتر رشتہ ہے آج ہم نے اس رشتے کی حد رکھو کم کر دیا ہو آج لوگوں کے پاس اس کی کوئی حمیت نہیں لوگ اس سے اتنی حمیت نہیں دیتے اور اس کے بارے میں شاید بہت کم بھی بولا چاہتے ہیں بیانوں میں بھی آج کے حالات کے لئے آسے جتنا بھی یہ بولا چاہے کم ہے تو اس رشتے اس کے بارے میں پچھا کرنا چاہیے لوگوں کے اندر اس کے بارے میں بیتہ لیتانی کی ضرورت ہے دیکھو آئیوں پہلی بارہ اگر رکھو کہ میاں بیوی دوروں شوہروں میں بھی انسان ہوئے پہلے ہی ایک ذہن پہتے ہیں غلطی ہو سکتے ہیں وہ بھی انسان ہی انسانات کا مطبی بھی بھولنے مانا غلطی ہو سکتے ہیں اور تمہار اللہ کے ربی صلی اللہ صلی اللہ کی بیٹی فاتیم آدھنا ہوں ایک مطلب اللہ کے ربی صلی اللہ صلی اللہ گھر آتے ہیں فاتیم آدھنا سے خوشتے ہیں کہ بیٹی کیا بات ہے جو اسے فاؤں بیٹی ہو کہا ہے کہ تمہارے شوہر آئی تھا کہ وہ تم اسے کچھ بات پہ ناراض ہونکے چلے گئے اللہ کے ربی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں عزید میں حضرت عزیدوں نے سوئے ہوئے اور ان کی تیس اپر ملٹی لگی ہوئے نبی نے فرمایا تم یا آبال دھو رہو خسون انکہ ناپ پڑھنا گیا حضرت اندھانی کا رخп پڑھنا گیا کہا کہ وہ آئی ملٹی کے بعد اُٹھو ، فاتیم آہ تمہارے اعتضاق کرے گا اس لوگ میں مح 이�روب ہوتا ہے کہ اختلافات کہیں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ میں نے بھی کہ یہاں سے آمل دیکھیں حضرت علیؑ رضی اللہ حفاتی معلومہ کے درمیان کسی مسئلے میں کچھ ناراضی ہوئی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جاؤں دلو اسے ختم کر دیئے اور اس کے بعد آپس میں ملئے تو پہلی بات آلکھئی ہے کہ انسانوں میں کے لئے لگتیم ہو سکتی ہے اس چیز کو مہنے سبجھے وہ یہ کہیں کہ میرا شوہر بیورا کہتے ہیں کہ شوہر بڑھتی نہیں کر سکتا ہر کس دن پورے دنیا میں کلاش کو ایسا شوہر بڑھتی ہے شوہر کے طرح میرے بیوی کتنی دیندار ہوں ملے ہوں غلطی نہیں کر سکتی ایزا نہیں ہو سکتا پورے دنیا کی یہ چکر غلال لو ایسی بیوی آپ کو نہیں ملے کی جو غلطی نہ کریں کچھ نہ کچھ غلطی ہو سکتی ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجی تو برہب میں اتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ اختلافات کیوں پہلا ہوتیں پہلے جانے تھے اختلافات پلفت و محبت میں جیتے تھے بیاں گیوی کے رشتے خاندالی زندگی بہت مصور تھی کیا رشتہ تھا کیا محبت تھی کیا افرد تھی لیکن آج وہ رشتے کوئی ہمیت نہ رہی آج اختلافات بل اختلافات چند بنیادی باتیں ادا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ آخر اختلافات کیوں پیدا ہوتی اور اس کے اصلاف کیا دیکھیں پہلی چیز رشتے زوجیت میں بیاں گیوی کے رشتے میں لڑائی اور صرف بہنے کے ہم بچائیں شادی کے موقع پر رشتہ قائم کرتے ہوئے دینداری کا لحاظتہ شادی کے موقع پر دینداری کا لحاظتہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں تو دیندار لڑکے کے ساتھ آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی یا آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرانا چاہتے ہیں دیندار لڑکے کے ساتھ کراؤ نبی نے فرمایا کہ عورت کی شادی کی جاتی ہے چھ چیزوں کی بنیان مال کی بنیان پر خاندان کی بنیان پر خوبصورتی بنیان پر دینداری کی بنیان پر نبی نے کہا فرس پر پیدا تھی دینداری کوہنے تو آج کہوں ہمارے پاس دینداری کوہنے دیں گے اچھے رشتے آتے ہیں دیندار رشتے آتے ہیں اخلاق اور رشتے آتے ہیں یہ ایک دیکھڑ رکھا آجاتے ہیں کہ ان کی کوئی دنخواہ نہیں ہے تو آپ کیسے دے سکیں اللہ ہی ربی کے فرمایا اللہ اچھا کمان تردون دینہ مخلقہ جب تمہارے پاس ایک دینداری آتے ہیں جس کی دینداری آتے ہیں تو ایسے ڈیسمنٹ ہے فزبیجو شادی کرا دو اگر ایسا نہیں کہاوکے تو کہا کہ اللہ تفقا دو تکنفیت میں جنفیت میں وہ فساد تبیت زمین میں اختراف ہوں گے فساد ہوں گے کتنے ایسے مالا پہیں جو اپنی بیٹی کے شادی کرا دے ہی ایسے لڑکے سے جس کی کوئی دیتاری نہیں بے نمازی بد اخلاق اور خاص کر لخیدے کا مصورہ نازم بستا ہے صرف اس لیے دیتے ہیں اپنی بیٹی کو کسی لڑکے کے ساتھ چاندی کرا دے ہی کیونکہ وہ بچہ سزار کماتا ہے اس کی سہیری میں بڑی ایٹی کمپنی میں اس کا خود کا دکان ہے لیکن یہ نہیں دیتے اس نا خیدہ کے ساتھ وہ بزردی ہے وہ بزردی ہوتا ہے مرافیہ ہوتا ہے دروا پرست ہوتا ہے اس کے پورے کراڑے دروا پرست مشریف ہے شرک پیڑوں میں ہوئی نہیں کوئی فکر نہیں بے چاندی لڑکی گھر میں ملی کبھی حقید توقیب میں تو حید کے سائے میں ملی ہوئی باب کے تغیرہ میں ملی ہوئی ایسے کراڑیا کو جاتی ہے تو کو سلو مزردستی کے ساتھ اس کے ساتھ میں شرک کرایا جاتا ہے اور کتنے ایسے مواتین نہیں جو اس طرح کے شسرات بیٹھا کے اپنے نیمان کا ہی صدا کرتے تھے ہی سب کسی پہتر ہو نہیں موازے پہتر لڑکی امانت ہے آپ کے پاس آپ اپنی بیٹی کے شادی دین دل دھرانے میں کرائیں افلاح والا لڑکے کے ساتھ کرائیں آپ اپنی بیٹی سکھ اور سکون دیر میں آجاتے ہی تو دین دالی میں دیکھ سکتے ہی دولت اور پیسوں میں نہیں ہو سکتے ہم نے کتنے ایسے رشتے دے گئی جو ماباپ کرائے ہمیں بیٹی کے شادی خرافی بی جدی کے ساتھ جس کا کوئی دین سے تعلوم نہیں بے نماز دیا گلے گا رہے اب ایسے کرنے جا کے کیسے سکون سے رہ سکتی ہے وہ انسی پیدا ماباپ سی پیدا خیامت کے لئے آپ کے بیٹی آپ کے خلاف کیسے داخل اللہ کے پاس تیاد ہو جائے چھوڑو اس طرح کرنے کٹیے اسی طرح آپ نے بیٹی کے شادی میں دین دار اڑکی سے کرائیے نیک صالح عمرت سے کرائیے یقینا آپ کی بچے کے شادی خلق اس طرح کرائیں سکون اتنا نسی ہوگی تو آج رشتے سلسل دین میں سکون نہیں یہ تو اہم سبب کیا مہدو دین داری کو دوبرانا دین کو ہمیں اعت دینا نبی نے کہا رفظ پرمیلہ دین پروفرس دیو دین داری کو ورنہ تم خاتھ آنو وہ جاؤگے بچے میں جاؤگے رہا جب اللہ کے ناڑی صدح نے فرمایا تو آج یہاں دین داری محمیت دو اور ان لوگوں کو بھی بھوگا بیوی کو خود ضرور کر دی نا خوش کرتے ہوئے بابا محبت کے زمین رشت یندی سے شادی کرنی صورت دیکھ شادی کرنے بابا یاد لوگو یہ صورت چند سالوں کے لئے بات میں مطا چلتا ہے کہ میں کتنا بہت فیضہ لے دیا میں کس قدر بہت دار ہوں بابا کے نافرمانے کرتے ہوئے خاندان کی عزت کے ساتھ خیروار کرتے ہوئے میں نے کتنا برا ختم دیا آج اس بیوی کے ساتھ مجھے جینا پسر نہیں ہے کیونکہ وہ صورت والی ہے لیکن زیرت والی نہیں مہت سی رڑکیاں بھی ایسے ہی جو کہتے ہیں مقاب مہین اسی سے چاہر کرتے ہیں اگر ہی ساتھ کھر لگی میں کہیں بھاگ جاؤں گی پیش نی مہین مہین لڑکی دباؤں میں آ کر جو رڑکہ اس لڑکی نے سی رکھ کیا بہت تک دکیجا ہے آج اچھ نیک آیا ایم دن نیک دی مجم دی یہی وجہ ہے کہ وہ سارے دڑکیاں عبیرتی طرح میں کڑپ رہی ہیں اور وہاں پر وہ اپنے ایمان کو بیٹھ رہی ہیں اور وہ برباد ہو رہی ہیں تو دوسری دوسرا نیسل یہ ہے بیاں بیمی کے افتلافات میں فساد دوسرا ہم سبب یہ ہے بیاں بیمی اپنے حقوق کو بدا نہ کرے شریعت نے بتایا شوہر کے اوپر کی حقوق ہے بیمی کے اوپر کی حقوق ہے تفسیرین موسو ہے حقوق کے بارے میں لیکن بنیادی حقوق بتا رہے بیمی کے اوپر کی حقوق ہے برد فوضل رہتا ہے برد فوضل کرتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ اتنے مال میں سخش کرتا ہے اتنے دروالوں کے لئے اور بہتر کی بنیادی اللہ اسے بہتی ہے تو شوہر کے ذمہ ہیں بیمی کو کھلانا دیکھا کرنا پربلش کرنا اور اس کے جائز آئیشات کو پری کرنا شوہر کا ذمہ ہے بیمی اس کے پر حمانت ہے ڈڑکی کروالے ڈڑکی دیتے ہی تو یہ پیت کر دیتے ہی بیٹی ہمارے پر حمانت ہے تو اس کی حفاظت کرنا اس کی دیکھ بھال کرنا بہت بڑی حمانت ہے لیکن بہت سے پردہ ہی سمجھتے بس میں تو پہر دیتی ہاں اب میں یہ ہو گئی میں جیسا بھال ہوں ایسا سمنا ہے میں پڑ تو انہا ہے بیٹ تو بیٹنا ہے میری مرضی چاہے گی میری حکومت چاہے گی بہت سمت ایسا نوستے ہی یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اللہ ادا کرنا پویج ہے اس کے بارے میں ضرور مجھے چاہے گے تو یاد رکھو وہ ادا کرنا چاہیے شوہر بیٹی پہ ادا کرے اور بیٹی کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر سمجھتا کرنا کسی کے لئے جائز ہوتا میں حکومت دیتا اوزہ تک ہوگی اور شوہر کو سمجھتا تو شوہر کے لئے بہت سے وہ حائد ہوتے پیوی کے پر حق ہے بہت سے وہ اہم حق ہے شوہر کے لئے وہ ادا کرے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برے میں ہم میں سے بتائیے برہاں وہ واضح ہے شوہر کے کیا حق ہوئیں بیٹی کی کیا حق ہوئیں یہ کون بتانا ہے مابا بتائیں مابا بتائیں یہ شاری سے میرے بیٹی کو بیٹی سسرات جاہا ہی ہے تیرے پر یہ ہو شوہر کی بات ماننا سسرات پر جاہا ہے ہمارے خامنان کا نام بدنا نہ کرو اجارت کرنا ساری جیسے بتائیں آج پکوان کو سکاتے ہیں اپنی بیٹی کو پکوان سکاتے ہیں پہلے بیٹی ساری جیسے بتاتے ہیں سرکو سب پکوان آ گئے تو گویا کہ بیٹی سمیدار ہی آدھا کرتی میری صد مہاں جاکے روشت ہو جائے پکوان سکانے سے سمیداری صدی اللہ علیہ وسلم بچ نہیں سکتے ہیں اپنی بچی کو دیندار بتا کے نصیرت کر کے کیا ہو وہ ساری چیزیں بتا کر بیجیں اور لڑکوں کو بھی معلوم نہیں آج صدی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کے ارحمد اللہ میں نے خبر کیا یہ دہنا جو معلوم ہے اس کے بعد کیسے پریشانہ بیوی کے ساتھ کیسے زندگی کو ساتھ آتا اس کی قانیمان تو بین پر صفر نظر آنی ہے یہ میں خود بتائیں گے باپ بتائیں گے ماں بتائیں گے بیٹی کو بتائیں گے تیرے پر یاو بفیف راہ بفیف راہ تو دوسری بات یہ ہے ہاں نئی عطا کرتے ڈم بسنا بیٹا ہوتا کبھی شنایت ہوتی میرے شامل میرا خطا نہیں کرتا میرا شامل تیر ہفتے سے باہر لے رہا ہوا ہے ہم گھر میں بھوکے ہیں کچھ بھی کھا دے کے لیے گی میرے بچے بھوکے ہیں میں بھوکے ہیں یہ شکایت ہی اور کوئی فیڈ میں اور بہت سے بھی ایسے بھی ہوتی باہر جاتے ہیں ہزاروں روپے خلچ کریں گے دوستوں کی فریٹ سرمیل میں فریسپرنڈ میں حد دس ہزار روپے ہاتھ ہزار روپے دوستوں بھوک کے آئیں گے وہی بیوی کو کھنانے کی بات آتی ہے تو دیل دیل پر فچ کریں گے سوچ سرمیٹ فچ کریں گے ایسے بھی پخیر شوہر بھی یہ ہاں خاندار کرنا شوہر جیسے میں ہیں اور بیوی کے پر بھی کچھ نہ کھیں ہاں خاندار برابر ہیں تو یعنی اطلافاتی ہوں گے اگر لڑائی ہوں گے تو سوچو کیا میں یہ خاندار کرتا ہوں کیا بھی نہیں بیوی سوچے کیا میں یہ خاندار کرتا ہوں شوہر کا پر برابر جہاں باجید ہے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے تیسری بات یہ بیاں بیوی کے دمیاں جو آج اطلافات تھی اس کے کام بجا بدگمانی مسانڈرسٹینڈی بدگمانی ایک ایسی بری سپردہ جو خاندان کو برواد کر دیتی ہے خاص کر کے بدگمانی ہسپنڈ اگویس کی لائس میں یہ بہت بڑی بروادی کا ذریعہ ہے آج جسے بھی رشتے طلاف میں ختم ہو رہے ہیں سسٹی پرسن سوئیٹی پرسن بدگمانی کی وجہ سے شوہر بیری پر بدگمان ہے بیری شوہر پر بدگمان ہے جب یہ بدگمانی پیدا کرنے شہر پر بڑا مزا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلاح فرمایا اِنَّا اِبِلیس اِبِلیس اپنا تر تر پاہی پر لگتا ہے یا بابا دوسرا آیا اپنے چھے دوں کو اپنے شایدی کو بیشتا ہے تو وہاں جا راہی پیدا کر وہاں جا کوئی کہتا ہے اِبِلیس کے پاس آخر میں نے فلاں کا نام آج جا دیا تو نے کچھ نہیں کیا کوئی کہتا ہے میں نے یہ منہ کر آیا اس گنگے سے تو نے کچھ نہیں کیا کوئی کہتا ہے شیطان آگے آج میں نے یہ کام کیا دو یعنی میاں بیلیس اخترار پیدا کر دیا یہاں تک کہ اخترار سمیتا ہوا اللہ کے نمی فرما کہ پلیس اٹھ جانتا ہے پرسی سے گلے رہا لیتا ہے کہ دو کام کام ایسے ہی سب کام کرنا چاہیے کہ پلیس کو بڑا مصاد ہے بدگوانی پیدا کر کے یہ بدگوانی تھے بھی پولیس ہی پر تھے آج یہ بھی دیکھئی ہے کتنے بدگوانی ہو رہتی کتنے بدگوانی شوار اپنی بیوی کے بارے کہ ارے آپ بیوی پرہتیم آتے ہی کریں تو کس پر اعتماد کریں گے اور شوار پرہتیم آتے ہی کرتی تو کس پر اعتماد کرے گی کیونکہ وہ یہ تو سہارا ہے اس کے ستھیل کے اپنے اور شوار پر بدگوان کرتے رہیں تو کیسے جو وہ مدد کر سکتا ہے کیسے اس کو دوارا کر سکتا ہے کہ میں بیوی کی دیکھ بات کروں جبکہ اس پر بدگوانی بھی لی تو بدگوانی جب سے جیسے ملہ ہوتی ہتم کیے چھے جب تک ہتم لیکھ رہے گے لڑائی ہوتے رہیں گی ہوتے رہیں گی ہوتے رہیں گی ہارتی لینہ ہے لڑائی ہوتے رہیں گی یہاں تک ہوتے ہوتے گھر کی لڑائی گلی پہ آ جائے گی گلی میں آتے آتے ہیں پورے جگہ بدنامی بزریاں ہو سکتی ہے تو بدگوانی بدگوانی بھی نہیں کرنا بدگوانی کا بخواہ بھی نہیں دے نہ کرو نہ بدگوانی کرے نہ بدگوانی موخہ کیسے اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اعتقاف میٹھے تو اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کیا ازواج مطحرات میں سے کل راہے راہ مفتگو تو دو صحابہ گزر رہے تھے تو نبی نے کہا آؤ ادھے میں نبی بھی تو صلی اللہ علیہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ آپ کے مالے بھی گمان رہ سکتے ہی کیا ابھی نے فرمایا تو گمان نہیں رہ سکتے دیکھ پر شرہتان انسان کے موخ کے ساتھ مدور رہا ہے تمہارے دل پہ وصول ڈال سکتا کہ محمد کسی لڑے اصنوی لڑکی سے بات کر رہی تیار کر رہ محمد نکہ زریعہ ہو سکتا ہے مزر لگ میں پہن پہن ہنٹا کھڑا رہوں جبکہ میں اسی کام سے کھڑا ہوں لیکن مجھر منا سکتے مجھر شراب کیوں کھڑا ہنٹا دیتا ہوں بہت ہنٹا ی کھڑا کچھ کسی کھڑا 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 تو لوگ کیا بدگمانی کا زریعہ ہو سکتا ہے تو میہ بی 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 موخانہ دے فون بات کرتے ہی چک چک کر بات کرتے ہی تو شوہر کیا سمجھے گا چلو یہ کسی اشتر بی سے بات کر لیے ہر ایک بات کے اپنی بہن سے بہن سے بی چک کر بات کرنا ہے تو ساندھے کرو شوہر کے ساندھے کرو بی تانس کرو کوئی مسلمی ہے آپ چک چک کر بات کرتی ہی در ڈر ڈر کے بات کرتی تو شوہر کیا سمجھے کہ آپ کسی اور سے بات کریں شوہر رات دیر سے آتا ہے معبول ہے ایک بج رات دو بج بیوی ضرور بدغمان ہوگی کیونکہ آپ مہا پر بدغمانی کا مخاطر رہیں تیسی یا بیوی کے زندگی میں اختلاف پیتا ہونے کے ہم بج یہ ہے بدغمانی میں بدغمانی کے ذریعے سے رشتے میں درار آتا ہے اختلاف پیدا ہوتے ہیں چوتی چیز یہ آج برداشت نہیں کیونکہ ہوئی ہے شوہر بیوی کو پرداش کرتا نہیں بیوی شوہر کو پرداش نہیں کر رہی چھوٹی چھوٹی کوئی اٹجیس کروئے کے ضرورت ہے اس چیز کو نظر اندار سے جانا چاہیے تو یاد رو اگر آپ میمی کے ساتھ موت جینا چھاتے گی آپ کی موت جینا اچھاتے گی تو بس چھوٹی چھوٹی غلطی کو دیکھ کر بھی دیکھے بغیر رہی چاہیے دیکھ کر بھی دیکھ بغیر رہی چاہیے اگر آپ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطی کی وجہ سے اسے کریں گے مائیں گے جھڑیں گے ڈاٹیں گے تو آپ کی دیوی آپ کی نفرہ پیدا ہو جائے اختراب 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 آب ہی اللہ تعالی نے فَإِن تَرِ اِن تُمُّو اَن فَاعْسَ اَن تَقْرَ اگر تم اس عورت کے نام پسند کرتے ہو اللہ اس کے بہت داری غلائی رہی ہے سو میں سے پانچ پیس اگر خرابی ہے تو اللہ کے اختراب کمی ہوتی ہے اس جس کو برداش کر جانا ہی اصل زندگی ہے اللہ کے نبی دے کو کیسے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے کیسے بیوی کو غصہ کرنے حق دے دے تھی اور ایسے سمجھتے آج شادی ہو جائے پانچ ساتھ دس ساتھ بیوی کو سمجھتا لی شادی شادی سمجھتا نہیں بیوی بیوی سمجھتا لی شادی اس کا فیلنگ کیا جذبہ تھی اس کے مین میں کیا ہے وہ چیز سمجھ نہیں سے ناظر ہے نبی فرما تھی آئی عائشہ مجھے معلوم ہے کب تم نالاز ہوتی ہو کب تم خوش ہوتی ہو تو نبی نے کترہ ڈیپ ریسرچ کیا ہو بیوی کے بارے میں اے عائشہ مجھے معلوم ہے کب تم خوش ہو کب نالاز ہوتی ہو تو عائشہ میں ایک وہ کیسے اللہ کی رسول تو نبی نے کہا جب تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی خزم جب کہتی ہو میں سمجھ چاہتا بیوی خزم کرنے ہاتھ دے آپ کو خزم 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 بیوی خزم بیوی خزم 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 آج یہی خزم چھٹی بات خزم برد خزم خزم خیز بیوی خزم بیوی دسترحال میں اسے بغنام کرنی کوشش کرتا ہے اور بیچاری دورت نے لوٹ جاتا ہے اور بس وہ کس کے پاس شکاہت دے کر جائے اور کتنے ایسے بڑھوں میں برداش کرتے ہیں ظلم کو سنجھے وزندے کی بسر کر رہی بھائیو یاد رکھو اللہ نے ہمیں حکم دیا مرد ملے کے لحاظ سے اولیت کمزور ہیں اس کو سمجھ کر چلو برداش کر کے چلو لیکن بس اس منعی سے آج اولتیں بردوں کو برداش کر کے جائیں اور اولتیں بردوں کو برداش کر کے جائیں کیونکہ وہ کمزور ہے فکر دیتوں کو برد کمزور ہے سسمانی کا برد کمزور ہے اس کے حضر کو اس نے کچھ خوابی ہے اسے ایڈجس کریں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایڈجس کر کے جاؤ لیکن آج بہت سے اولیتیں مردوں کو ایڈجس کر کے جا رہیں گی وہ ڈیٹا ہوتا ہے بس لہذا بار پار پر کریف کرنا میاں پیلی کے رشتے میں اختلاف پیدا کرنے پر اہم ہو جائے اس چیز کو بہت ہمیت کے ساتھ سمجھیں اور اس کے بارے میں غور کریں اسی طرح سے کبھی مسئلہ اختلاف ساس کی وجہ سے کبھی اختلاف بہت کی وجہ سے بعض ہموں میں ساس ظالم ہی بعض ہموں میں بہت سالم ہی ایسا یہ ہو سبتا ہے کہ پورے گھر میں ساس ظالم ہی صورت ساس ضرور کرتی ہے گھروں پر اور بہت سوبتی ایسا نہیں ہو سکتا کسی گھر میں بہت سالے میں کسی گھر میں ساس ضرور کریں دونوں ہی شادی ہوتی ہے تو اور لوگ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر اپنی ماں کسی آتا چاہتا ہے تو اس کے بہت ہی پرشش ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے میں اس گھر سے ہدا ہو جاؤں اس گھر سے جدا ہو جاؤں اور میرے شوہر کو اس کی ماں سے جدا کر دوں کیونکہ ساری کمائی کہ ماں کو دیا میرے پاس آگی بھی دیتے ہیں ورنہ تو چاہیے اس کو حساب میرے پاس آگی میرے پاس آگی وہاں حساب دیتے ہیں لیکن ماں کا ہو کر رہ گیا ایک سی دیتے ہیں کتنے ایسے عورتیں بھی نہیں شادہ عورتیں جو ماں سے بیٹے کو جدا کرتی ہیں وہ خرد بھی دیتے ہیں اپنے جگہ پر کامیاب کی ہو جائتے ہیں تو یہاں پر دہو ساری جدا کر دیتے ہیں ماں سے بیٹے بات کر دیتے ہیں ساس زالی میں ساس جیسے بہو آئے گھر میں ساس سمجھتے ہیں نوکرانی آگے جو بھی یہ کام کردے والی عدد چھوٹی ہے کیونکہ ہمارے نوکرانی آگے بیٹے آئے گھر میں بیٹےوں کی تم آرام کرو بہو آگئی سارا کام اس کے سن میں کوئی فکر میں ڈوڑ ہوئی ہمارے پاس بہو آگئی ہے وہ تین کھانا بنائیں پورے مطر میں دوائیں سارے بیٹے ہیں پورے دارے ڈال دو اس کے صفحہ ہیں نوکرانی سمجھتے ہیں بہت سے ساس اپنے بھو یہ بڑا ظلم ہے ساس کی طرف سے ہو رہا ہے اور شوہر اس میں بیچارہ بیلس نہیں کر پاتا کس کی سنے گا ہو ڈیٹی کی سنے گا یا شرلیاں کی ماں کی سنے گا ماں کی سنتا ہے تو بیبی نا رہا بیبی کی سنتا ہے تو ماں نا رہا تو ایسے ہو سیڈا کی چکلی افرٹ ہوگے پادر بھی بن جاتے اسے پر جو اپنی ہی بیٹے اور ساس کے چکر میں بڑھتے ہیں یعنی ماں اور بیبی کے چکر میں بڑھتے ہیں پادر بھی ہوگے کہتے ہیں تو ایسے واقعاتی ہیں بیلس دانا ہوتا ہے نہیں ماں اور بیبی کے در میں بیلس دان کے جانا میں کہا ہوں اسے بہت بڑا عوار دینا چاہیے کیونکہ اس میں اتنا بڑا 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 بن جاتے ہیں شوہر کو سمجھنا چاہیے اولت ایک راق ہے تو اس کی ماں بھی ایک راق ہے ایسا کہ ماں کے سب کچھ ماں ہے بیوی کمیوں پر mendے ایسا ماں سے بڑا خدا کردے ایسے منوں ہیں ماں کے ہی بار مانتے ہی فراد جبکہ ماں کی غرد ہی ہوتی ہے اس غرد ت warumہ خاموشی سے نظر داع کر دیتے کہ اور بیوی کو ڈھوڈتے ہیں بس اس کے بعد مرت ااتھی بیوی کے بڑے بڑے غرد نہیں ہوتی ہے وہ اسے چھماتی تو تو ماں کو یہ نشوار اقرار دیتے گی کچھ ایسے نہیں ماں اگر بھی ماں ہوتی ہے تو آپ کو پریشاں ہو جو رہا ہے بی بی بے چانی سالہ سال پریشاں دیتے ہیں کبھی اس کو جب ہی خونسکتی کچھ ایسے بھی بی بی کیوں زرہ واسی تکلیخ ہی فارم لے کر لیا لیکن ماں بے چانی سالہ و سن پسٹر میں تڑپتی ہے اس کا تیرلی کی اسے جب نومت نہیں آتی جب یہ بی بی بے کو تھوڑی سے زرمہ جدن آئی کیا اسے ہاتھ پتہ دے گیا اس کی اتنی فیڑ ہے تو یہ سب چیزیں لگا یہ مصطمان میں لائف نہیں ہے کہ مصطمان ہوں پر اللہ حضور کی تعلیمات ہمیں اتنے معذر بتائے گے تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے کو سمجھنا چاہیے ماں کبھی ہاں رہے بی بی کبھی آتے ماں ایک آتے جو بی بی ایک آتے دونوں کو بیلنس کرتے ویچے یہ بہت 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 بڑی آسمائش ہے بہت بڑی کمال کی بات جو رہاں پہ اس طرح کرتا ہے تو اس چیز سے ندر نداس کرنے کی وجہ سے آپ سکتے وشتے توٹیں میان بی بی جو میں بہت مشاہر ہی لیکن ساس کے دخل نداسی پیدا سے وہ وشتے توڑ دے جاتے کبھی ندروں کی دخل نداسی ہوتی ہے جس ندر توڑ دے جاتے یعنی ندر کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو بھی وہ اس سے کہیں تو ہر اورت چاہتی ہے کہ اپنے بھائی کو اپنا پیدا چاہتی ہے اور دشمنیاں پیدا کرنا چاہتی ہے اس کی پیڑی چیفتہ پھر آج یہ اتنا دنبا موضوع ہے خلاسہ یہ ہے کہ آج سیریر اتنے زیادہ آگئے سیریر میں ساری چیزیں بتائی جاتے ہیں کیسے ساس کو دھوکہ دینا کیسے کموں کو دھوکہ دینا کیسے ندروں کی اخلاف دشمنی پیدا کرنا کیسے جدار کرنا حسنٹ و دوائف کو سارے کٹب سیریر میں موجود ہیں اور بہت سارے عورتیں اللہ حفاظت کریں آج سیریر کے ذریعے اپنی زندگی کو برباد کر رکھیں کیلر کو برباد کر رہیں پہرحال یہ کچھ باتیں تھی جو میں بتانا ہونا سے چاہتا کیونکہ یہ باتیں اکثر نہیں بتائیں میں کہتا ہوں بتانا چاہیے اس کے بارے میں ضرور مفتوکہ ہونی چاہیے آج بہت افسوس رکھنا بڑتا ہے جو مخندت رشتہ اس دیواجی زندگی کا آج اسے ہم بدنام کرویں برباد کرویں یہ کہا کرنا اس کے لئے بہت تکلیف کو اٹھاتا ہے پیسے جمالتا ہے کیونکہ شادی کا اکثر میں اسے کون مزید لین ہے تو اتنی بڑی اس کے پر آزمائش ہوتی ہے تو ایسے میں یہ اسباب جو میں نے ذکر گیا اس پر غور کر ایک امید ہے کہ زندگی صبر ہے امید ہے کہ اختلافت ختم ہو اور آخر میں ایک بات ہوں گا خلاصتا شوہر اپنی زبان شوہر اپنے مصر پر کٹڑ کرے بیوی اپنے زبان پر کٹڑ کرے زندگی صدی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشنات ہوگی شوہر اتنا مصرہ والا ہے پورے گاؤں بلی کا مصرہ لکھا کیا بیوی کو ڈالتا ہے اور کتنے ایسے ہوگے نہیں شوہر بات اکرام نے لکھتی ہی اور انکہ چھارا بدل جاتا ہے آٹیہ بڑا زندگی مصرم کرنے کیا کیا بہت کا معلوم پہ ہے کیا بہت سے معلوم پہ ہے پورے گاؤں بلی کے بزنس کے پارٹی کے مصرے اگر استاد ہے تو اچھوں کے پورے غصے لانکہ بیوی وڑنا نہیں کوئی شکتی ہے اس طرح جنہاں غصے پر پر ٹرول کریں بیوی زمان پر پر ٹرول کریں باہر یعنی ہر پر زمان چلا کریں شوار بڑے غصے سے آئیات ہی کہ اس نے ہزار جنرینٹشن ہوئی آیا ہے آٹھیں شروع شکھائے تھے وہ نے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ ایسا ہوگا یہ فیرٹ رہا ہوگا یہ لیٹیوزی ہیں اب وہ تو ایسے میں ضرور کچھ نہ کچھ یہ سکتا ہے ایسے ہی غصے میں آنکھوں سے وہ راہ تک چلے ہاتھی طلاب میں دیتے ہیں تو عورت کو چاہیے کہ گاری بلو سے بد ترامی سے بد زبانی سے خیپر سے چھولی سے ہر ایسا کی بلی باتوں سے اپنے ہاتھ کو پر ہیس کریں تو عورت زبان پر پر ٹرول کریں اگر یہ دون چیز اگر ہے تو انشاءالا امیت ہے کہ وہ رشتہ بہت تھی مضبوط رشتہ ہوگا اٹورٹ رشتہ ہوگا ایک سامبل بنے گا ہے رشتہ دوسرے لوگوں کے لئے آپ اس طرح ہوں گے دوسرے رشتے داری لوگ آپ کو دیکھتے رسیئے کہ دعا ہے بلعالمی سے اللہ تعالیٰ کو کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی تفیق فتا فرمائے اور جو احترافات تھی انتشاء آتانی زندگی میں میاں بیمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان احترافات کو ختم کریں اور میاں بیمی کی زندگی جو اللہ تعالیٰ ان احترافات اللہ تعالیٰ ان احترافات آمین